سمدر دن سے سولہ ہزار فٹ اونچا سردی کی تو بات ہی دور گرمی کے موسم میں بھی یہاں کا تاکمان شونے سے نیچے رہتا ہے شاید یہ جگہ قدرت نے خود کے لیے بنائی ہے یہاں انسان تو کیا فرندے بھی اپنا بسیرہ نہیں بناتے لیکن دیش واسیوں کے بسیرے صحیح سلامت رہے اس لیے ہمارے فوجی یہاں پارہ مہینے رہ کر اور دل رہ جا کر سرد کی حفاظت کرتے ہیں یہ جان دینے سے نہیں دردے یہ جان لینے سے نہیں گھبراتے کیونکہ ان کا مقصد ہے سرد کی نگے بانی کرنا اور حفاظت کرنا اس ماں کی جس کی حلال ہے پاکسپان کرنا رہے گئے پاکسپان کرنا رہے گئے پاکسپان کرنا رہے پاکسپان کرنا رہے آستان صاحب لالہ کا فرم اسلام علیکم گلمستان والیکم السلام لالہ خوش خبری ہے فوجی کاروات سری نگر کی طرف روانہ ہو چکا ہے اس کے مہینے وہاں بھی برک پڑھنی چرو ہو گئی ہے یقیناً اور میجر پتاپ کے چلے جانے سے ہمارا راستہ اور بھی صاف ہو گیا ہے اسی بات پر ہماری دعوت قبول کریں لالہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمارے غریب کھانے پر تشریف لائیں آپ ٹھیک ہے کل ہی ہم ہمارے بھائیوں کے ساتھ تمہارے دعوت کھانے پر تشریف لائیں ہیں خوش آمدید خدا حافظ اللہ حافظ خوش آمدید تمہارے مبارک قدم یہاں پڑے یہی ہماری فتح ہے لالہ مجھے 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 یہاں تو پوری جنگ کی تیاری چل رہی ہے کل مفتان بے شک جہاں کب وقت آگیا ہے لالہ اور اس مرتبہ ہندوستانی فوج کے دوبارہ سرہت پر لوٹنے سے پہلے ہم جان آباد کو توڑ کے اپنے قبضیں مکر لیں گے اور انشاءاللہ کشمیر کو ہندوستان سے الگ تر کے پاکستان ملا رہیں گے یہ کیسی باتے کر رہے گل مفتان؟ کشمیر پاکستان میں ہر گز نہیں ملے گا جیسا کی تیغ والا مجھے آزاد کشمیر چاہیے پورا ملک جس کا وزیر آزم بننا ہے مجھے اور صرف اسی وجہ سے میں تم لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں انشاءاللہ کوفر والے نے چاہا تو ایسے ہی ہوگا اللہ ہم یاروں کی پہلی کنسائیمنٹ تو ملی چکی ہوگی لالہ ہمارے ہاں سے اور دو خیف روا نہ ماؤں گی پہلی خیف میں آڈی ایکس اور جیلٹن سٹکس ہوں گی اور دوسری خیف میں کچھ لینڈ مائنز، راکٹ لانچرز اور مسائلز ہوں گی تکنی کے گنوستان میں اپنے آدمیوں کے ساتھ جلد سے جلد البخش کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں جائے شکریہ ملی آج بخش آج میں اچھا آل بخش آمیار اپنے تمہارے چہزدر کو بول نہیں کی میرا زیر غبرا رہا خود آکے باتے اچھا امی اور بو کی دعائیں میرے ساتھ ہیں نرکس لالا کی زبان میرے لئے حکم ہے اور اسے نبانا میرا فرض ہے الباکش یہ امام جامل تابیس تمہیں باندھ رہی ہو خدا تمہاری فضل کرے ہر بلس میں سیدھ رکھیں تابیس کا جوٹ کر گی مہا اچھا نہیں ہوتا الباکش بچہ ٹر ہے آج کوئی لوگا ہاتھ ست ضرور ہوگا میرے خاتے رکھ چھو الباکش اپنے محبت کی خاتے رکھ چھو پھر سے تبھی رکھنے کے لئے کبھی نہیں دھونگی کبھی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نرکس لالا خود سرد پا جا کر اس کام کے لئے سبان دیا ہے اگر یہ کام پورا نہیں ہوا تو میں لالا سے نظری کبھی نہیں ملا پاؤں گا بھروسہ رکھو نرکس اپنی محبت پر یقین رکھو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا سب کی بجائے گا خدا حافظ خدا حافظ خلماستان لالا ہندوستان کے ساتھ دبل کروس کر رہا ہے اور لالا کی وجہ سے ہی یہ مشن پورا ہوگا ہے پیسے زبان تو ہم نے لالا کو دے رکھی ہے پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لالا کو کشمیر کا وزیر آزم بنا جائے مشرف صاحب آج تک کبھی اثر ہوا ہے کہ ہم نے زبان دی اور اسے پورا کیا تھا تاریخ قواہ ہے ہم پرانے دوگلے ہیں مشرف صاحب بیچ پر ہی چھو رکھ ہوتا ہے بھول جائے لالا جس دن جو آباد ہمارے قبضے میں ہوگا پاکستانی چھنڈے کے ساتھ اسے بھی بھنگ رکھا ہے الباکش بیٹھ جا خان جی جناب الباکش آیا ہے لینڈ مانز لوڑ کروا دو جناب کونز الباکش لالا سے وفادر کتا ہے آخری زخیرہ لے جانے آیا ہے بھول مستان جیسے ہی زخیرہ لالا کے پاس پہنچے گا تم اس کمزر کو حکم دینا کہ سب سے پہلے بارود سے جناباد پرچھ کو اڑا دیں ناکہ کشمیر سے جناباد کر جائے اگنا ہندوستان کی فوجیں جناباد میں گھر سکیں گی اور نہ ہی انہیں کسی طرح کی مدد مل سکے گی اب پرچھ کے اڑتے ہی ہم لوگ اوپر سے آرمی چوکشوں پر اٹیک کر دیں گے اور جنابا کی طرف سے لالا اپنے آرمی پر حملہ بول دے گا اور ایک بار جناباد ہماری قبضے میں آیا سب کچھ ہماری مدد میں ہوگا کیا پپاس کرنا ہے گلمستان؟ کس جناباد کو اپنے قبضے میں لینے کی بات کر رہا ہے؟ کونسا کشمیر اپنی مطھی میں لینا چاہتا ہے؟ کس لالا کے بارے میں بات کر رہے تو ہاں؟ جیر کے رنگوہ صالح حرامی کے پلو اگر لالا کے اوپر چھوٹا الزام لگایا جب؟ آواز نیچے کر کے بات کر لالا کا پلہ ہے تو اور حقیقت یہ ہے کہ لالا بھی میرا قصہ ہے آموش خبیز کی اولاد چھوٹ بول رہا ہے تو کوئی اوہی دنگر سے نہیں لے گا ورنہ میں اس کی قردن کر دوں گا چل کبیدے چل لالا کے پاس اور بول رات میں ساتھ یکو آج باکستو روکر دکھر مرات گزم آج باکستم سبتار باری باری گا چل لکو اللہ روکر دونی باکستان کو لکستانگی دونی باکستانی نیچے ہو سابجی دیکھو یہ کمینہ آپ کے بارے میں کیا تقویز کر رہا ہے سابجی یہ کتاب بہتدار ہو اس سے ملکہ جونہباد اور کشمیر کو ہندوستان سے حنا کرنا چاہتے ہو بتا دو اس کمینے کو کیا بطن پرست ہو آپ کے ہوتے ہوئے جونہباد کا ایک ضررہ بھی توڑ کے عدد نہیں کیا جا سکتا سابجی پیٹ پر کھنجر گھوپنے والا یہ مادر کھنجیر کی اولاد کہتا ہے ہاں 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 میں ان لوگوں کے تاہب ملا ہوا ہوں پر تو ہران خور ان کو یہاں کیوں لے آیا جانتا ہے کون ہے یہ مالک ہے ہمارے آکا ہے ہمارے ان کا حکم تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا نا اے تو صرف جونہباد کا شمیر مانگ رہے ہیں اگر یہ کھڑے تو ان کے سامنے والی قطن بھی کات کے رکھ دیں گے نظرے نیچی کر حرام خور ملتا ہے ہمارے آکھا 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 ہے موسیقی 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 بس لالا بس تیرا نمک جو میرے خون میں ملا ہوا تھا وہ باد یا تونے اب جو کچھ بھی میرے جسم میں بچا ہے وہ میری ماں کا دودھ ہے اور اپنے وطن کی افادت کیلئے مجھے اپنی ماں کا کرس چکا رہا ہے موسیقی اگر میں اسے یہاں تک اٹھا کر لا سکتا ہوں تو وہاں بھی لے جا سکتا ہوں جاں کانون اسے اس کے گناو کی ززا دے گا جل موسیقی آئیم آئیم موسیقی 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 ایسی سے یہاں کے لوگوں میں ملے ہوئے ہیں خلاف کرГویں ڈگ میلے دین میں موقع کریں جانے دکھیں اوریسی سے مواں ملے ہوس Bourbon مقرنی ہے مجھئے مجھئے میں ایک ہماری صورت آپ 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 مقرنی موسیقا 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 آپ جاتے آپ کس کو ماننے جا رہے ہیں ہیڈ آل برکش اسی کے بارے میں تو میں آپ سے انفیمیشن دے رہی تھی کلتے کی لیلا کے ساتھ کام کرتا تھا لیکن آج یہ خود لالا کے خلاف خرا ہے ساپ جی یہی تو ہے میرا البخش ساپ جی اور البخش یہی تو ہے وہ ساپ جی جنہوں نے تمہانی نرگت کی اصدت لالا کے درندوں سے بچائے میں لالا کے بارے میں جانا چاہوں گا بخش زکیرہ میں نے لالا کے بھائی نواب کو مار کے اپنے قبضے میں لیا ہے اور لالا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ساپ جی ایسے نہ جانے کتنے ہتیاروں کے زکیرے لالا کے حویلی میں پیوست ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ساپ جی تمہیں آرمی کسٹیڈی میں لے رہا ہوں شکر کرو کہ تم جیسے خطرنا کرررس کو میرے گولی نہیں مارے ساپ جی یہ آپ کیا کر رہے ساپ جی آرمی کسٹیڈی میں لے کرنا میرے آرمی کسٹیڈی کو چھوڑ دیتی ہے اب البخش کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آرمی ہیڈکوارٹس میں ہوگا وہ گدار البخش پولیس کے سکنجے سے تو فراد ہو گیا تھا پر اب آرمی کے گرفت تمہیں آ چکا ہے کس نے گرفتار کیا اسے میجر پرطاب سنگھ نے میجر پرطاب سنگھ اسے قیامت تک نہیں چھوڑے گا اور اسی دوران ہمیں اپنے منصوبوں کو کامیاب کرنا ہوگا لالا انشاءاللہ ہم لوگ یہاں دعاوں سے قبضہ کرنا شروع کرتے ہیں اور تم لوگ تاہروں سے فوجی کی گانوں پر حملہ کرو اللہ حافظ لالا خدا حافظ میرے جس مقصد کیلئے تمہیں گرفتار کیا تھا وہ پورا ہو گیا میں سمجھا نہیں سامجی تم آرمی کی کسٹڈی میں ہو میں یہ لالا کو دکھانا چاہتا تھا اب ان کا کاٹا نکل گیا ہے اس لئے وہ پاکستانیوں کے ساتھ مل کر جلد سے جلد گھسپیٹ شروع کر دیں گے لالا اور سرد پار کے لوگوں کو روکنا ہوگا سامجی الباکش تم یہاں کے رہنے والے ہو اس لئے یہاں کے اپنے پرائیوں کو اچھی طرح سے پہچانتے ہو تم اپنوں کو ساتھ لے کر دشمنوں پر نسر رکھو جب تک ہیٹکوارٹر سے فوجی یہاں تک تینار نہیں ہو جاتی پر ہم اس کے انفرمیشن ہی تو ہیٹکوارٹر کو دے سکتے ہیں صرف انفرمیشن دینا کافی نہیں ہے اتنا بڑا ڈیسیشن لینے سے پہلے ہیٹکوارٹر کو اور بھی فرمالیٹی سپوری کرنے جس کی ذمہ داری مجھے لینی ہوگی الباکش وہ ہتیار کسی محفوظ جگہ پر چھپا دینا تاکہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگیں الباکش میں تم پر بہت بڑی ذمہ داری سوم کی جانا ہوں صاحب جی بھلے ہی ہمارے مذہب الگ الگ ہو پر ہمارا ملک تو ایک ہے جب تک ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے رہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نبھائیں تو کوئی بھی دشمن ہمارے ملک پر آت پیوٹا کر نہیں دیکھ سکتا تم جیسے مسلمانوں کا ایمانی ہندوستان کی شان ہے ہل بخش let's go captain let's go 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 let's go